سورہ مریم میں دیکھئے جہاں پہ سیدنا زکریہ علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہہ کی خدمت اکدس میں پہنچتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسے پھل پڑے ہیں جو اس علاقے کے بھی نہیں اور اس موسم کے بھی نہیں عرض کی اے مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عجیب چیزیں پڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی نے عرض کی جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے تو لہٰذا یہ ایسا رزق ہے جو مجھے وہ غیب کا دوست غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے اب چونکہ وہاں پہ اس رزق کی موجودگی ممکن نہ تھی اسے اسطلاح میں اگر یہ چیز انبیاء سے ظاہر ہو یعنی کسی نبی سے ظاہر ہو ایسی چیز جس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا تو یہ خلاف عادت تھا اگر یہ چیز انبیاء سے ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں ان کے پاس ذکریہ علیہ السلام کھڑے ہیں ذکریہ علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت بی بی مریم کی اس کرامت کو دیکھا تو یہ جان گئے کہ یہ ایک ولیہ ہے یہ ایک نیک بندی ہے اس سے اس کرامت کا اس سے اس برکت کا اور اس سے اللہ کے اس فضل اور انعام کا ظہور ہوا ہے تو ذکریہ علیہ السلام کے ذہن میں گیا فوراں آپ پیغمبر تھے فوراں اس نبز کو پکڑا کہ میرا بیٹا نہیں ہے اگر میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں تو چونکہ یہ بندی خدا کو پیاری ہے تو وہاں ذکریہ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اپنے لیے ایک پاکیزہ اولاد کا سوال کرتا ہوں اور ذکریہ علیہ السلام یہ دعا کر کے محراب میں پہنچتے ہیں محراب میں فرشتہ وحی لے کے آ جاتا ہے بشارت لے کے آ جاتا ہے اے ذکریہ علیہ السلام اللہ آپ کو ایک علم والے بیٹے یہیہ علیہ السلام کی بشارت عطا کرتا ہے تو گویا جہاں پہ کسی ولی کسی نیک بندے کسی مقرب بندے کسی نوازے ہوئے بندے کی کرامت کا ظہور ہو جائے وہاں مانگی ہوئی دعا عرش الہی پہ فوراں قبول ہوتی ہے